شاہد کے جیل سے مجھے رات کو اٹھایا گیا اور جو سب سیکٹر کمانڈر ہے انہوں نے مجھے ادھر ان کے آپس میں جیل سپڑھنے ملوایا یہ میں ایک کلمہ پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اس نے کہا کہ ارسان صاحب اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو آپ پھر کیا کریں گے میری وئی الپات جو کلمہ اس سمنی بھی کہے تھے میں نے کہا کہ اگر ارسان صاحب نہیں رہیں گے تو میں ان کی قبر کی مٹی کی ساتھ وفا کروں گا انشاءاللہ اور مرتے دم تک انشاءاللہ اس کے ساتھ رہوں گا کہ مگر جیل میں ہم چپیس لوگ ایک ہی بھارک میں تھے ہمیں تین پلیٹ ڈال بارٹی میں ڈال کی گرم پانی میں بارٹی میں گرم کر کے ہمیں وہ دیتے تھے نا چھوٹے چھوٹے ٹکلے روٹیوں کی کہ ہم آپ کو الیکشن کے لیے خرچہ بھی دیں گے پندر بیس کروڑ روپے ان سے زبان سے نکل گی پندر بیس کروڑ روپے میں نے کہا کہ ہمارے الیکشن پر تو خرچ نہیں ہو جاتے کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے یہ تو اگر خان صاحب مجھے ابھی کہے دینا کہ سیٹ سے استفادہ دے لیں سمجھ سے استفادہ دے لیں میں خان صاحب کے ایک اشارے کا بس ہمیں انتظار ہے اور کسی دنیا کسی کا باپ بھی ہمیں وہ مجبور نہیں کر سکتے یہ انٹرنیشنل ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ آرمی یا تو چاونی میں ہوگی یا بھارڈر پہ ہوں گی باقی اندر اندر جو ملک کے اندر جو لائن آرڈر کی سیچویشن ہے اس کو سنبھالنا اس کو کنٹرول کرنا یہ پولیس کا کام ہے بتصمتی سے ہم اپنا کام نہیں کر رہے ہیں دوسری کے کاموں میں مداشرت کر رہے ہیں ویلکم سیاسو ڈاٹ پی کے سے میں ہوں کار بگا اور اس وقت میں حصہ موجود ہیں ہمائیو حان ایم پی اے کے پی اسمبلی ہمائیو حان صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا سر بہت شکریہ جی بہت خوفناک باتیں کی آپ نے کہا کہ آپ کو آفر تھی گئی کبھی آپ کو پارٹی جوائن کرنے کا کہا گیا یہ ساری معاملات کب ہوئے آپ کے ساتھ اور کہاں پر ہوئے بس اسی طرح تھا کہ جب نو مائی کے بعد جو ہمارے اوپر جائلی کیسے تھے بنے تو ہمارے اوپر ایک ملاکن ڈیسٹک میں کیس بنا پھر ایک تیمہ گرہ میں بنا پھر انٹی کرپشن کی کیس بنے تو جب ہم ہی کسٹڈی میں رکھا گیا تو کسٹڈی میں عیسائی کے لوگ آگئے ان کو میرا شہنوں اپنی زبان میں آئی ایڈوبلیو کہتے ہیں تو ان کا ایک شبیدار آیا میرے پاس ہم کسٹڈی میں تھے لیویز کے کسٹڈی میں تھے تو مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے سب سے کمانڈر جو سواد میں ہوتے ہیں جو پوری ریجن کو کٹور کرتا ہے اسی کی دبان میں تو انہوں نے کہا کہ آپ ان سے بات کریں میں نے کہا کہ میرا ان کے ساتھ کیا لینا دینا ہے آپ تو کسٹڈی ہم لیویز کے ساتھ ہیں پولیس کے ساتھ ہیں کوئی ہم سے پوچھ کر سکتے ہیں آپ کون ہیں اس نے کہا کہ جی بس میں بھی پٹھان ہوں اور لکی مروت کا ہوں اور میرے بھی دل سے تاریکی صاحب کے ساتھ ہو حق کے ساتھ ہو مگر فردتا ہے میں اس نے آپ میری خاطر ان سے بات کریں بس میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے مجھے ملاو تو اس کا جو سب سیکٹر کمانڈر ہے جو سواد میں بیٹھتا ہے جو پنجاب سے تعلق رہتا تھا اردو سپیکنگ تھا اس نے مجھے بات خان صاحب اس طرح کر لے کہ یہ جی لے اور تکالی آپ کو چھوڑے اور نکال لیں گے میں نے کہا کہ کمانڈر صاحب ہم تو کیسوں میں ہیں ہماری اوپر تو پرچے ہیں خواہ جالی ہو یا ٹیک ہو مگر ہماری پیچھے تو پرچے ہیں تو تو اس نے کہا یہ آپ چھوڑے آپ آج بھی نکل سکتے میں نے کہا کیا کریں گی اس نے کہا کہ بس اب اس طرح کر لے کہ خاطق صاحب کی پارٹے میں کو جائن کرے تو میں نے کہا کہ خاطق صاحب کو پارٹی میں کیوں جا کروں میں تو خاطق صاحب کو تو عمران خان نے بھی حضر آتفالہ کامل صاحب دیا تھا اس کو بھی عزت ملی تی ہمیں بھی عزت ملی لے دوزار اٹھارہ میں بھی میں امپیر تھا اس نے کہا کہ نہیں وسطرح کی خان صاحب پہ آپ پہ برے وات آ رہے ہیں اور خان صاحب پہ ہم نے ریڈ لائن لگا دی ہے وہ اپس اقدار میں نہیں ہی میں نے کہا کہ اقدار میں آئے نہ آئے ہم پشتون لوگ ہیں بس ہم ایک دپا ایک کسی پارٹی میں جائن کرتے ہیں تو بس ان کے ساتھ ہاں کر لیتے ہیں کسی سخت وقت میں ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ پونت بھی ہماری بات ہوتے رہتی تھی تو اس نے کہا میں نے کہا کہ کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا آپ ہمارے ساتھ ہمارے گر میں گسیں گے آپ ہمارے بچوں کو اٹھائیں گے آپ ہمیں زیادہ زیادہ قتل کریں گے اس کے لئے ہم ذہنی طور پر تیار ہیں کہ ان کی ہم حق کے لئے ہیں اس کے باپس نے کہا آپ اس طرح کر لیں کہ خٹک صاحب اس صبح کی وزرالہ ہوں گے آپ سیاسی لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ کیبرٹ میں ہوں گے میں نے کہا کہ خدا کے بندے یہ اس طرح ہے کہ ہم الیکشن لڑیں گے پارٹی کے حصہ ہیں اس نے کہا کہ بس اس طرح ہے کہ بس آپ پھر ہمارے نیم آئے تھی تو ہم آپ کو پہلے سے بتا رہتے ہیں یہ میں ایک کلمہ پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ کہ اس نے کہا کہ خان صاحب اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو آپ پھر کیا کریں گے میری وی الپا جو کلمہ نے اس سمنی بھی کہتے میں نے کہا کہ اگر خان صاحب نہیں رہیں گے تو میں ان کی قبر کی مٹی کی ساتھ وفا کروں گا انشاءاللہ اور مرتے دم تک انشاءاللہ اس کے ساتھ رہوں گا اس کے بعد پھر اس نے وہ بندہ چلا گیا پھر ہوتی دس پندر منٹ بعد دو بندہ دوبارہ گیا کہ آپ اس طرح کر لے کہ خٹک صاحب سے بات کر لے میں نے کہا کہ خٹک صاحب کے ساتھ میرا کیا لیا نیدانے اس نے کہا نا بس میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے چلو خٹک صاحب نے بلکل ایک سیکنڈ میں اس نے اس کو بات اس کو فون ملایا خٹک صاحب فون ملایا خٹک صاحب نے بلکل فون اٹھایا اور میرے ساتھ بات شروع کی بس آپ اس طرح کر لے کہ امیون خان آپ پارٹی میں آ جائیں اور بس چیزوں جیلوں سے نکل جائیں گی میں نے کہا کہ خٹک صاحب اس طرح ہے کہ آپ کو بہت عزت ملی ہے اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ غلط راستے پر چلے گئے میں روائنے کر کے بس مجھے میں اسی حالت پر خوش ہوں جو میں ادھر ہوں تانے میں ہوں جیل میں ہوں جیدر بھی ہمیں خوش ہوں تو وہی قصہ تھا تو پھر اس کے بعد تھے مگر جیل چلے گئی کہ مگر جیل میں ہم چپیس لوگ ایک ہی بارک میں تھے ہمیں تین پلیٹ ڈال بلٹی میں ڈال کی گرم پانی میں بلٹی میں گرم کر کے ہمیں وہ دیتے تھے چھوٹے چھوٹے ٹکلے روٹیوں کی تو اس طرح یہ چیز یہ خیال تو آتی رہی تھے ہمارے خان صاحب جیل میں ہیں وہ جس طرح سختیاں برداشت کرتے ہیں اپنی اچھی لائف سٹیل کو انہوں نے ختم کی اور ابھی جیل میں تو ہماری لئے ہماری بچوں کے لئے تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیز انشاءاللہ ہم برداشت کرتے رہیں گے اور میں نے کہا کہ ہم برداشت کر رہے ہیں یہ جو آپ نے سر ذکر کیا کہ عمران خان نہیں رہیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے یہ یہ آپ کو محاورتان انہوں نے کہا یا آپ کو لگتا ہے مجھے فون بھی بتایا پھر جب میں سواد جیل چلے گیا تو سواد جیل سے مجھے رات کو اٹھائے گیا سواد کے جیل سے مجھے رات کو اٹھائے گیا اور جو سب سیکٹر کمانڈر ہے انہوں نے مجھے ادھر ان کے آپس میں جیل سپڑھ نے ملوایا میں بس ان سے ملا پھر انہوں نے خیر تشدد تو غیر تو نہیں کیا مگر مجھے انہوں نے چائے بھی پلایا دی انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کر لیں کیا ٹنڈے ہو جائیں اور ہم آپ کو جیل سے بھی نکالیں گے آپ اس طرح ہے کہ خان صاحب کی پارٹی بھی ختم ہے خان صاحب کو ہم نے بس آپ اس طرح کر رہے ہیں ہم نے ریڈ لائن لگائی ہے میں نے کہا کہ بھئی اس طرح ہے کہ ہم پتھان لوگ ہیں ہم سختی میں کسی کو نہیں چھوڑ سکتے بے شک گھر ہم وہ خان صاحب اقدار میں ہوتے اور ہم ہی کوئی پریشانی ہو جی ہم چلے جاتے مگر اس ٹائم ہم اس خان صاحب کو نہیں چھوڑ سکتے اس نے کہا کہ بھئی خان صاحب آئندہ کی سیاست میں نہیں رہیں گے پھر اس کو یاد آیا کہ میں نے جو آپ سے فون بھی بات کی تھی اب ہوئی ہے جو آپ نے کہا تھا کہ ہم خان صاحب کے قبر کی مٹی کے ساتھ تو فا کریں گے میں نے کہا کہ میں ہوئی ہوں اچھا اچھا پھر اس نے کہا کہ اس طرح ہے کہ ہم آپ کو الیکشن کے لئے خرچہ بھی دیں گے پندر بیس کروڑ روپے ان سے زبان سے نکل گئی پندر بیس کروڑ روپے میں نے کہا کہ ہمارے الیکشن پر تو خرچ نہیں ہو جاتے میں ابھی حل پر کہتا ہوں کہ اس الیکشن میں میرے دس پندر لاکھ روپے بھی نہیں لگے ہیں اس جو دوہزار بھائی چوبیس کا الیکشن تھا تو میں نے اس نے کہا کہ اگر خان صاحب نہیں ہے تو بلکل ہم اس کے پارٹی کے ساتھ ہوں گے اس کے قبر کیمٹی کے ساتھ ہوں گے تو اس وقت ٹائم دو تین گھنٹیں انہوں نے ہمیں جیل سے اٹھایا تھا ادھر رکھا پھر واپس ہی انہوں نے ہمیں پھر جیل میں ڈالا پھر دو تین میں ہم نے جیل میں گزارے کوئی ہم زینی طور پر وطمن تھے اور آج کل جو لوگ اس امیلوں میں ہیں مرکز میں ہیں وزارتوں میں ہیں جیدہ وزریعظم میں ہیں تو میرے خیال میں وہ ضمیر کی قیدی ہے وہ ابھی میرے خیال میں اور اگر ہم ہمارے کچھ لوگ الیکشن بھی نہیں کر رہے ہیں تو آزاد ہے ہم آزاد ہیں اور وہ میرے خیال میں چاہد نہیں خٹک صاحب صاحب عمران حان صاحب کے قریبی لوگوں میں سے ایک تھے تو انہیں کام پاس ہوئیں اور وہ اس طرح سے پلٹ گئے اور پھر کسی ایسی جماعت میں گئے جس کے لیے کمپین کہیں اور سے کی جاتی تھی اور آپ لوگ کو مجبور کیا جاتا تھا بلکل بس پتہ نہیں کہ کبھی کبھی جو بڑے اشار لوگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی خطا ہو جاتے ہیں تو پتہ نہیں کہ اس کو کیا لالچ مل گئی تھی چیف منسٹر کیا چیز ہوتی ہے اس کو تو پہلے سے چیف منسٹر بنائے گیا تھا تو سب سے بڑی بات ہے عزت کی ہے آج آپ دیکھ لیں کیپی سمبلی میں نیشنلی سمبلی میں اس کے خاندان کا ایک بھی بندہ نہیں ہے پچھلی سمبلی میں نیشنلی سمبلی میں اور صبحی سمبلی میں اس کا بیٹا بھی تھا اس کا داماد بھی تھا اس کے اور بیٹی بھی تھے تو آج کل اس کے یہی حالت ہے کہ اس کے کوئی بھی نہیں ہے عزت بھی نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بچوں نے ان سے الیکشن جیتے ہیں نوشیرہ سے سر بچہ کیا ہوئی یہ آپ لوگ اچانک بول پڑے خاموش تھے اسمبلی میں اچانک سے ایک ردعمل آیا کیا یہ ردعمل اس وقت آیا جب علی مین گنڈاپور صاحب کو غائب کیا گیا آپ کچھ گھنٹوں کے لیے ڈسپیر کر دیا گیا تھا نہیں نہیں یہ اس طرح تھا کہ یہ الیکشن جو دوہ دار چوویس کی الیکشن ہو رہے تھے تو یہ چیزیں ہم نے الیکشن کے لیے استعمال نہیں کی ہم سوچ رہے تھے کہ بس ٹھیک الیکشن ہو جائیں گے الیکشن کے بعد حالات نارمل ہو جائیں گے مرکز میں ہماری فارپ پینتالیس کی تیری جو حکمت بنی گی حکمت بنی گی پھر اس کے بعد بھی جو سلسلہ چورے آپ کی بھی سامنے ہیں میرے بھی سامنے ہیں سب کو معلوم ہے دنیا کو معلوم ہے کہ جو اس ملک میں ہو رہا ہے سینیٹ کا الیکشن ہو رہا ہے ہمارے صوبے میں نام خواتین کی ریزر سیٹی مل رہی ہیں پرسو جو ہمارے نیشنل اسمبلی میں جو لوگ گس کے آئیں ہمارے امینیز سیرف پارلیمنٹیرن کو اٹھایا گیا اور یہ خطرناک بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر گسنا یہ پارلیمنٹ کی بلکل بے حرمتی بھی ہے اور بیزتی بھی ہے اور قانون کی بلکل یہ دشکے اڑائے گی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ بھئی قومی سامنے کے اپنے ایک اسیت ہے صوبائی سامنے کے الگ ایک اسیت ہے وہاں بھی جو لوگ گستے ہیں وہ سپیکر کی اجازت سے نہیں جا سکتے تو اس لئے کل ہم نے جو بات کی تھی وہ اس جلسے کے حوالے سے جو جلسے کے لئے ہمیں جگہ دی گئی تھی تو آپ دیکھتے ہیں کہ شادیحال جب لوگ ان کو ٹائم لگاتے ہیں کہ بھئی دس بجے تک شادیحال کو آپ بند کریں گے تو پھر گیارہ بجے بھی ہو جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو ہم تھے ایک جمہوری پارٹی ہے ہم نے جلسہ کرانا تھا دلسے سے واپس آ رہے تھے تو کیا ہوا تھا ایک سو ایک سو چوارس دفعہ لگایا گیا تھا ادھر کہ اس کے بات کیا کیا پر چاہتا تو انہوں نے بس جو کہا تھا یہ انہوں نے غلط کہا تھا دوسری بات ہے کہ جو بنو میں ہماری پولیس اور آرمی کے درمیان جو خلافیلہ ہو گئی ہے یہ بہت بڑی خطرناک چیزیں تو اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ بس ابھی بولنا پڑے گا اس چیزوں کا اس سمجھ کے جو اہم پلور ہے اس پر اٹھائیں گے اور انشاءاللہ جلسوں میں بھی کریں گے جمعہ کے دن بھی ہمارا احتجاج انشاءاللہ یہ ہمارا احتجاج اور بھی جاری رہے گا سمجھ چیز ہم رہے ہیں بس جاری رہیں گے انشاءاللہ ماضی میں بھی آپ نے بولنے کی قیمت ادا کی اور پھر دس لگوں کو ایک پلیٹ سالن ملتا تھا آپ پھر کہہ رہیں کہ آپ بولنے گے تو حالاتوں سخت ہو جائیں گے ریاکشن سخت آئے گا پھر بس جتنے بھی آپ دیکھیں دنیا میں بھی جتنے بھی تحریکی چلی ہے افغانستان میں بھی اٹھار بیس لاکھ لوگوں نے جانوں کی قربانی دیئے آج ان کا ملک آزاد ہے پاکستان کی آزادی کے لیے بھی دس لاکھ لوگوں نے جانوں کی قربانی دیئے آج پلسطین کی آزادی کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ تو یہ کیا معمولی سی چیز میری عمر سکسٹی پلس ہے تو ہم ہر قسم قربانی کے لیے بھی تیار ہیں اور یہ ایک جہاد بھی ہے انشاءاللہ اور خان صاحب کو جو مشن تھا کہ پاکستان کو ہم حقیقی آزادی دلائیں گے تو یہ اس کا ایک عیسہ ہے اگر اس میں ہمارا خون بھی جائے ہمارا سر بھی جائے ہمارا جو بھی نقصان ہو جائے ہمیں اس کی کوئی پروانی ہے انشاءاللہ خان کو نہیں چھوڑیں گے اقتدار کی جتنی بڑی آفرس ہوں جہاں برزی سے ہوں یعنی کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے یہ تو اگر خان صاحب مجھے ابھی کہے دینا اس ہیٹ سے استفادے دے اس ہمجھ سے استفادے دے میں خان صاحب کے ایک اشارے کا بس ہمیں انتظار ہے اور کسی دنیا کسی کا باپ بھی ہمیں وہ مجبور نہیں کر سکتا کیا وجہ کیا ہے ہمیں یوں حان صاحب مجھے سمجھا دیں عمران حان بھی تو ایک پولٹیشن ہے باقی بھی وہ بھی ایک لیڈر ہی ہے ایک قیادت ہے باقی بھی سیاسی جماعتوں کے قائد ہیں اس قیدت کی کیا وجہ کہ خان صاحب اشارہ کریں گے تو سٹریٹ قربان جان قربان سر تم سے جدہ نہیں نہیں آپ مجھ سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی سیاست کیا ہے خان صاحب سے اتنے بڑے لیجن ہے اتنے بڑے فکر کے سوچ کے مالک ہے وہ دنیا کی سوچ رہے ہیں دنیا میں مسلمانوں کی جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان میں سب کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کی جتنے بھی پالیسیاں ہیں وہ پورے پاکستان کی لیے ہیں تو ہم تو پاکستان کی فوج کی بھی افاظت کرنا چاہتے ہیں آج کل جو ہمارے بچے بیٹے بائی ہمارے جو رشدار ہیں جتنے بھی ہمارے جوان ہیں جو بارڈروں پہ لڑتے ہیں جو شہید ہو رہے ہیں خواہ پوریس کے ہو خواہ آرمی کے ہو ان کی بھی ہمیں فکر ہے خان صاحب کو بھی فکر ہے تو ہم تو اس ملک کی بقاگر ہے اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں ہمارے سارے ادارے ہوں گے اسٹیپلشمنٹ بھی ہوگی ہمارے پارلیمنٹ بھی ہوگی ہمارے جوڈیشری بھی ہوگی اگر یہ ملک نہیں ہوگا اللہ نہ کرے تو پھر کوئی بھی اس طرح آزاد شہری نہیں بن سکتا ہر میں خمیون خان صاحب بتا دیں یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس وقت کے پی میں بلخصوص بنو میں لکی مروت میں جو جس طرح پولیس اور آرمی آپ نے سنبھنے آئے مطالبات جو کیے جا رہے ہیں اس پر کیا کہیں گے یہ حالات جس نے بھی پیدا کی ہے ہم پہلے دن سے خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے دوازار تیرہ کے بعد اس ٹائم میں اس نے کہا تھا کہ بھئی کسی بھی قبائلی ازلا میں آپریشن نہ کرے نیٹو کی سپلائی لائن ہم نے بند کی تھی کہ ان کی افغانستان بھی ہمارا پروڈوسی ملک ہے پشتون بھی ہے مسلمان بھی ہے اور ہمارا ہمسائے بھی ہے کہ ہماری خطے کو کسی اور ملک کے لئے استعمال کرنا نہیں چاہیں وہاں سے جب یہ جنگ شروعی ہے تو جب خان صاحب کی حکومت آئی تھی دوازار اٹارہ کے بعد تو ہماری کی پی میں ہماری جو ایک سپارٹا کے زلے ہیں وہاں پہ کوئی اس طرح مسئلے نہیں تھے اب جو مسئلے پہ دا ہو رہے ہیں وہی پرانا ٹریلر جو انہیں وہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے کہ وہاں پہ پتہ نہیں کہ کوئی سیکرٹ معاہدی کی انہوں نے تو ابھی سے جو دماغی ہو رہے ہیں جو ہمارے لوگ شید ہو رہے ہیں جو ہمارے لوگ مس ہو رہے ہیں جو ہمارے آرمی کے جوان ہمارے فریز کے جوان تو ابھی سب سب کو پتہ ہے کہ بھئی ہم اپریشن نہیں مانتے حالان کی ہر ایک اپریشن کوئی بیماری کو ختم کرنے کے لئے ہوتی ہے آپ یہ سمجھتے ہیں اگر کوئی بدن میں کوئی اپریشن کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپریشن کی وجہ سے ہمارا بدن ٹھیک ہو جائے گا حالان کی پوری کے پی میں لوگ کہتے ہیں کہ ادھر اپریشن نہیں ہوگا کیونکہ اپریشن کے بعد یہ لوگ اور اپریشن کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے جو پولیس لائن میں دماغ کا ہوا تھا پشاور میں قبل میں ہوا تھا اور بھی ہمارے باجوڑ میں وزیرستان میں بنو میں تو اس میں پولیس والی بھی سمجھ گئی بھائی کہ ہمیں بس بس قربانی کا بکرہ بنایا جا رہا ہے اور اس کو ہم بس مزید برداشت نہیں کر سکتے ہماریو خاند صاحب یہ بڑے افسوسناک حالاتے ان کو کہا جائے کہ اس علاقے سے چلے جائیں یہ اتنی افسوسناک چیزیں ہیں مگر یہ حالات پیدا کس نے کیے اور کیوں کیے کس کا کیا فائدہ ہے اس میں کھل کر بتائیں گے بالکل بتاؤں گا اس طرح ہے کہ اس ملک میں ایک آئین ہے ایک دستور ہے اس میں جوڈیشری ہے ایگزیکٹیو ہے لیجسلیٹیو اسمبلی ہے ہماری اور ہر ایک ادارے کی بھی جو ہمارے خوبیہ ایجنسیاں ہیں ایسائی ہے ایمائی ہے جو بھی ہے ارے کا اپنا اپنا کردار واضح ہے یہ انٹرنیشنل ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ آرمی یا تو چاونی میں ہوگی یا بارڈر پہ ہوں گی باقی اندر اندر جو ملک کے اندر جو لائن آرڈر کی سیچویشن ہے اس کو سنبھالنا اس کو کنٹرول کرنا یہ پولیس کا کام ہے بتصمتی سے ہم اپنا کام نہیں کر رہے ہیں دوسری کے کاموں میں مداخلت کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں دشگردی یا ملک کے اندر دشگرد آگئے ہیں تو ان کے حلاف تو آپریشن کرنا پڑے گا پہلکل جی دشگردی گر ہے تو ہمارے ساتھ سی ٹی ڈی ہے سی ٹی ڈی جو کاؤنٹر ٹیرریزم ڈپارٹمنٹ ہمارا پولیس کا وہ بہت قابل جوان ہے اس میں اور اس کے علق ہمارا ایک اچھا فورس ہے وہ لوکل بھی ہے وہ سب کو جانتی بھی ہے اور یہ پولیس کا اس میں ایک ونگ اس لیے بنایا گیا تھا سی ٹی ڈی یہ کاؤنٹر ٹیرریزم ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کو سب کچھ مانو وہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو فوج سے مسئلہ کیا ہے اگر وہ بھی وہی کام کر رہی ہے تو یہ تو خوشائند ہونا تھی یہ سپورٹ ہونی چاہیے نہیں نہیں یہ فوج نہیں کر رہی یہ ہمارے کچھ دس پندرہ یا دیس لوگ ہوں گے جو امریکہ کے اشارے پر اپنے مستقبل کی پتنی کی اس کے لئے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے بلکل آپ کاؤنٹ کریں کہ دس پندرہ جرنیل جو ریٹائر ہو گئے ہیں وہ کوئی بھی اسی ملک میں نہیں رہ رہے ہیں اس کے باہر ملک میں جزیری ہیں پراپرٹیز یہ ہے اور اس طرح کی کام کر رہے ہیں تو یہ پتنی کی کسی کی حکم پہ ہے جس طرح انیس سو سنٹالیس میں ہم انگریزوں سے آزاد ہو گئی ہیں اب ہم مجھ کے غلام بن گئے ہیں تو حال خان صاحب اس حقیقی آزادی کی جنگ میں جو ہے نا انہوں نے یہ جنگ بس شروع کی ہے آزادی کی جنگ اور اس میں ہم ان کے ساتھ ہیں تو یہ بس سمجھتی نہیں ہے ہم ان کی لئے لڑ رہے ہیں ہماری فوج فوجیل کے لڑ رہے ہیں مجھے ایک اور چیز سمجھا دیں یہ حالات رہتے ہیں تو پھر آکے کیسے چیزیں چلیں گی جس طرح کتنو پیدا ہو رہا ہے سیاسی عدو میں استقام ہے سلوشن کیا ہے اور ملک کس طرف جا رہا ہے اگر سلوشن کی طرف نہیں جاتے تو ہم نے تو خیر ویڈ بھی کی ہے کہ پانچی مہینے میں یہ لوگ جو ہیں لایر ناڈر کی سیوشن ٹی کریں گے معاشی حالات ٹی کریں گے سیاسی حالات ٹی کریں گے آپ دن میں دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملکی سیاسی ملک معاشی ملک خارجی حالات بلکل بہتر ہو جا رہے ہیں تو ہم اس ملک کی تو ہم چاہتے کہ یہ ملک بنے تو اس طرح ہم چاہتے کہ اس چیز کو اگر کوئی چاہتے ہیں کہ بھئی الیکشن اس کا حل ہے تو ہم اس میں بھی ہیں خوش ہیں کہ الیکشن کریں شفاپ الیکشن ہو جائے شفاپ الیکشن کی ذریع جو بھی آ جائے خواہ مسلم لیگ آ جائے پیپس پارٹی آ جائے جو بھی آ جائے ہم ان کے لئے بھی تیار ہیں یا جو فرم پینتائلس کی ذریع ہماری جتنی سیٹ ایم سی چوری کی گئی ہیں تو ان سیٹوں کو واپس کیا جائے اور یہ لوگ اپنا زد چھوڑ دے اور بس یہ ملک خان صاحب کی اور پاکستان تارکین صاحب کے حوالے کر دے انشاءاللہ ہم ان چیز کو ٹھیک کر سکتے کیونکہ پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے ایک میسیف سنسشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں اس سیاست ڈوٹ پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آئین ماورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے وہ گامل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈوٹ پی کے گی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے پاہ پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھیے گا اللہ حافظ